بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج 21 اکتوبر ہے سال دو ہزار اکیس وہی ہوا جس کا ڈر تھا تحریک لبیگ باکستان نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دی ہے حکومت نے بھی جوابی وار شروع کرتے ہوئے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دی ہے اور شورہ کے عراقین کے خلا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں فیضہ باد پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے مختلف اضلاع کے اندر کیا تعدادری رپورٹس ہیں اس حوالے سے عام تفصیلات آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور فضل الرحمن اس پورے معاملے کے اندر کس طرح کودنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو اگاہ کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈاکٹر آفیا صدیقی کا جن کے حق میں نیو یارک امریکہ کے اندر آج ایک بڑا مظہرہ ہوا ہے اور تقریباً بیس کے قریب بین القوامی جو انجیوز ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور مظاہرین نے کہ یہ نیورو سائنسدان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ کا شکار جو ہے وہ کیا گیا اور ان کو رہا کیا جائے فوری طور پر پاکستان جو ہے واپس لے جانے کی پاکستانی جو حکومت ہے وہ اپنی کوششیں تیز کرے اور امریکہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک خاتون کو جس طرح تشدد اور ذنی عذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ایک انتقامی کاربائی لگتی ہے نیازہ اس کی برپور مضمت کی جاتی ہے اور امریکہ میں طویل عرصے سکاد ڈاکٹر آفیا صدیقی کے معاملے پر یہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے یہ تشویش کا اظہار کرتی ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کو رہا کرو کے نعرے جو ہے وہ لگے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس سے قبل بھی امریکہ کے شائر ہسٹن اور واشنگٹن کے اندر بھی اس حوالے سے مظاہرے ہو چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اس نے بھی مہنگائی اور مختلف ایشیوز کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف ایک مہات کا سلسلہ شروع کر دیا اور اب یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید فضل الرحمن اس پورے معاملے کو اویل کرنے کی کوشش کریں گی ایک طرف ٹی ایل پی کا مظاہرہ اور اس کے ساتھ ہی جو فضل الرحمن اور مختلف جماعتیں مل کر یہ مظاہرے کر رہی ہیں اور خاص طور پر جو جمعہ کا دن ہے کل کا دن انہوں نے بھی چوز کیا اور اس کے اندر فائدہ اٹھانے کی کوشش کتنی کامیاب ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس وقت بتایا گیا کہ لاہور کے اندر جین مندر چوک سے دوپیر تین بجے اتجاجی جلوس نکلے گا پی ڈی ایم کا جبکہ جمعہ کی نماز کے بعد مزید چہروں کے اندر بھی مظاہرہ کیا جائیں گے اور پھر مختلف ڈیٹس جو ہے ہفتہ اور اسوار کے دن کی ویدی گئی ہیں جہاں پر نون لیگ اور فضل الرحمن کی پائٹی اور مختلف جو پی ڈی ایم کی پائٹیز ہیں وہ مل کر اتجاج کریں گی تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہی بار اس طرح کی تحریکوں کا آغاز کیا اس کے پیچھے کوئی ہے تو نہیں تو ابھی تک ایسے کوئی اثار نہیں مل رہے لیکن اس کے ساتھ ہی چکے ایک پرانے معاملات چل رہے تھے پی ڈی ایم کی اپنے معاملات جمع ہو رہے تھے اور دوسری طرف جو ٹی ایل پی ہے ان کے بھی جو اس وقت سرکردار آنما ہے وہ سامنے نہیں ہے وہ میں آپ کو تفصیل دوں گا لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی تفریق ہے ٹی ایل پی کبھی بھی فضل رہمان کے ساتھ مل کر اس طریقے سے نہ اتجاج کا سوچ سکتی ہے نہ کوئی خرچہ ہے میری ان کے جو عام رہنما ہے ان سے گستگو بھی ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فضل رہمان جو ہے اس کے اتحاد کے ساتھ کہیں ٹی ایل پی جمع ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے اپنے اتجاج ہوں گے اور یقینی طور پر اس وقت ایک بڑی جو بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے مطابق چونکہ ٹی ایل پی کے لوگوں کا یہ شکوا تھا کہ پچھلے تقریباً پندران دنوں سے یعنی دو ہفتے سے ہم یہاں پر پر امن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اتجاج کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہ تو پنجاب حکومت نے رابطہ کیا ہے نہ وفاقی حکومت نے رابطہ کیا لیکن اب حسان خابر صاحب جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں وہ نے ابھی سما ٹی وی پر ایک انٹرویو کے اندر باقیدہ طور پر ٹی ایل پی کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاقرات کریں تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیویلمنٹ ہے اللہ کرے کہ معاملات کسی طریقے سے تیہ پہ جائے اور پر آمن طریقے سے جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو ایل میں کرونا کے بعد جس طرح کی سیچویشن ہے اور اس کے ساتھ ہی جو معاشی اس وقت پچھلے تقریباً دو ہفتے سے چھے اکتوبر سے چھے مگوئیاں شروع ہے اس کے اندر بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر مندی کا رجحان دیکھا گیا اور جب بھی اس طرح کی تحریکیں بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے سرمایہ کار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ دوب جائے گی وہ انتظار میں چلے جاتے ہیں پھر پیسہ ڈالر یہاں سے نکال لیے جاتے ہیں تو یہ پاکستان کا ایک بڑا ہر ملک کا اس طرح کی تحریکوں کے اندر نقصان ہی ہوتا ہے تو اگر یہ معاملات لاہور کے اندر اللہ کرے کہ کل جمعہ کے جو اعلان کیا گیا اس سے پہلے کچھ تیپ آ جائیں اور مذاقرات آگے بڑھیں اور مزید ڈیلے ہونے کا اگر امکان جو ہے اس کے اندر پیدا ہو گیا لیکن دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فردر ڈیویلمنٹ ہوتی ہیں اب ایک بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ اس وقت تحریک لبیک کے جو سرکردہ رانوہ ہے یعنی صرف ایک امیر جو ہے وہ گرفتار نہیں ہے سعاد رزوی ان کے ساتھ جو ان کی اصل چھورا تھی اور جو بڑے رانوہ تھے ان کے اندر زہیر الحسن شاہ صاحب ہے جو نیب امیر سے تحریک لبیک کے فاروق الحسن جن کی آپ سنیلی آواز سنتے تھے ہار دھرنے کے اندر جب خادمتان رزوی صاحب ہوتے تھے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے مولانا شفیق امینی صاحب ایک متدل مزاج کچھ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سیانے لوگ اگر ٹی ایل پی کے اندر جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ اس وقت یہ سارے جو عام ممران ہیں وہ ہیں قید کے اندر ان کو گرفتار کیا ہوا ہے اور اس وقت جو شورہ اعلان کرنے والی ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس وقت جو مین اعلان کر رہے ہیں وہ پیر سید سربر سیفی ہیں قاسم فخری ہیں ایم پی ایس ان سے آسم اشفاق رزوی ہیں سید آمد شاہ بخاری ہیں غلام عباس فیضی ہیں پیر خورم ریاض شاہ صاحب ہیں تو یہ مختلف جو لوگ ہیں یہ اتنے پہلے والے جو قائدین ہیں ان کی طرح معروف نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے پاس اس وقت چھورہ کے ذمہ داری ہے تو انہوں نے یہ عام اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج جو ہے ٹائم پر پانچ بج کر تین منٹ پر تقریباً یہ اعلان کیا گیا تحریک لبیک کی طرف سے کہ ہم کل چونکہ ہمارے مطالبات تصریم نہیں کیے گی ہمیں مزاقرات کی دعوت نہیں دی گی تو ہم اسرام آباز کی طرف کل جمعہ کے نماز کے بعد یعنی تین بجے ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد دیر ہے یہ ایک ٹاپ ٹرنڈ بنتا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب سنجیجگی کے ساتھ اس معاملے کے اندر غور کر رہے ہیں اور گزشتہ رات ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ہمارے چونکہ کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی کرپشن ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اب سما ٹی وی کی ارشد علی رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ طریقے لبے کے کارکونوں کو گرفتاریوں پر پنجاب پولیس کی بڑی بڑے دیاریاں بھی لگی ہیں یعنی بعض لوگوں کو بیچ بیس ہزار روپے لے کر گرفتار کیے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے صرف پیسے ملے ہیں اب یہ ایک ہمارے سسٹم کے خرابی ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے جو عراقین شورا ہیں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اس مقدمے کے اندر کیا کہا گیا اور کن لوگوں کے خلاف ہے میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے اس وقت رکھنے جارہوں اور آپ ضرور جو ہے وہ سماس کریں اس کے اندر ایک تو بذرگ رہنما ہے خادم رزوی صاحب کے یہ استاذ ہیں اور بڑے معروف علمی شخصیت ہے عبدالستار سعیدی صاحب ان سمیت مختلف رہنماوں کے خلاف تھانا ملت پارک لاہور کے اندر پولیس اہل کار کی مدیت میں ایک ایف آیات درج ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی علامہ خادم صاحب زادہ انسو صاحب زادہ انسو صاحب زادہ رزوی سرپرست تحریک لبیک قاضی محمود عوان مرکزی ناظم مالیات پیر محمد قاسم امیر جنوبی پنجاب پیر سربر شاہ صحیفی امیر ہزارہ مفتی عمیر الزاری مولانا غلام عباد صحیفی مفتی وزیر القادری اور مفتی آبد رضا قادری کاری جمیل آمن مولانا آسم اشفاق رزوی سید آمد شاہ بخاری مولانا اشفاق رزوی اس ان سمیت جو ان کے مختلف ایڈوکیٹس بھی ہیں اس کے اندر موسن ایڈوکیٹ ہیں سلیم ایڈوکیٹ ہیں امار عرف ابن اسماعیل شامی اس سمیت دیگر چالیس پچاس افراد کے خلاف مسلح اصلے سمیت ڈنڈا اور مختلف اصلہ پکڑے ہوئے دھمکانا دھمکیاں لگانا اس طرح کے جو مقدمہ ہے وہ قائم کر دیا گیا کہ یہ خوف و حیرات پلا رہے ہیں فائرنگ بھی کی ہے تو رپورٹ کر رہے ہیں کنٹرول روم پر جو ہے وہ ہم سے چیزیں چھین لے گئی ہیں اب یہ مقدمہ جو ہے یہ قائم کر دیا گیا ہے تحریف کے لبیک کے جو مرکزی مجلس سورہ ہے ان کے خلاف آج کی رپورٹ کے مطابق تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب یہ واقعہ ہمیں بھی علم ہے اور وہاں پر جو دوست اس کو کبر کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا واقعہ نظر تو نہیں آیا نہ کوئی میڈیا کی نظر میں آیا نہ عوام کی نظر میں یقینی طور پر حکومت جو متبادل چیزیں تیار کر دی ہے میٹیریل کہ اگر کور کچھ نہ ہوا تو اس طریقے سے دبوچنے کا پلان بنا لی جائے گا تو لگتا ہے یہ اسی کے حوالے سے ایک شاکستان ہے تو اب باقیدہ طور پر مختلف ازلات سے رپورٹس آ رہی ہیں گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس وقت تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ موسلی جہاں ان کے گھر ہیں وہ گھروں کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنے جو ان کے سیب ہاؤس ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں محفوظ ہے وہ منتقل ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اب جو دلی انتظامیہ ہے آج آئی جی پنجاب نے ان کو بریفنگ دی ہے ذمہ داریاں سمجھائی ہیں اور ہر دلے کے اندر کس طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ تحریک لبیک کے لوگ اگر دھرنا ہوتا ہے لانگ مارچ ہوتا ہے اس کے لیے وہ دلہ کی حد بندی کی جائے گی اور یعنی اس کو روکا جائے گا اور کہیں سے بھی ان کو نکلنے نہ دیا جائے یہ حکمت عملی ہے اور متبادل طور پر جو تحریک لبیک کی حکمت عملی ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر نہ نکلنے دیا جائے تو آپ نے ہر ذلے کے اندر ہی دھرنا دے دینا ہے تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ سیکنڈ لیڈرشپ تحریک لبیک کی ڈیل کر رہی ہے اس پورے معاملے کو تو حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اب اس وقت کوششیدگی کے اندر صورتحال سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو رینجرز ہیں فیضاباد سے جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق رینجرز پہنچ چکی ہے پولیس کی بھاری نفری اپنی تیاریاں کر رہی ہے اور اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کیا جا رہے ہیں وارٹر کینن اور جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں اے شیل بغیرہ ان کا بندوبست کر لیا گیا ہے اگر خدا رخصہ اب اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے تو میں تو دعا کروں گا اور آپ بھی دعا کیجئے کہ دونوں طرف سے نرمی ہو اور کچھ درمیانی راستہ نکلے چکے پہلے بھی بڑا نقصان ہوا جب پہلا فیضاباد کا درنا ہوا اس وقت میں جو ہے لوگ جہاں بھاک ہوئے پھر دوسری مرتبہ ہوا پھر بھی ایسے ہوا تو اب اگر اس طرح دوبارہ ہوتا ہے پھر لاہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ کس طریقے سے پھر چونکہ لوگوں پر کنٹرول نہیں رہتا اور یہاں پر پارٹیاں کہتی ہیں ہمارا ان شر پسندوں سے تعلق نہیں ہے تو وہ شر پسند چونکہ اسی معاملے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو اون کرنا پڑتا ہے پارٹیز کو تو ایک لیبل لگ جاتا ہے دہشت گردی کا اور ابھی بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا یہ جو لانگ مار چونگا یہ پورامن ہوگا ہم یہاں سے مسجد رحمت اللہ علمین لاہور کے اندر جمع ہوگے جہاں پر مولانا خادم رضوی صاحب کے رہشگاہ بھی ہے اسی پر اور ساتھ ان کی جو ہے وہ مدار بھی ہے تو اب وہاں سے نکلنے کا انہوں نے عید کیا ہے اب انتظامیہ کتنے لوگوں کو روک سکتی ہے یہ معاملہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے وہ بے باس ہوتی ہے خاص طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چارچ کراؤڈ چکے ہوتا ہے اور اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور پھر جب ختم نبوت اور اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو اس سے مزید جوش پیدا ہوتا ہے تو انتظامیہ کے لیے ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہے اور پھر میں آپ کو اور بتاؤں جو مجھے رپورٹس میں نہیں اپنے ذرائع سے انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ بارہ ربی ربل کے ایک جلوس کے بعد اس دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے لاہور کے اندر تو وہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ڈسپرس کرنا انتظامیہ پولیس کے لیے آسان ہو چونکہ پولیس نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو نقصان سے اگر بچنا ہوتا ہے تو اتنے بڑے کراؤڈ پر کوئی فائرنگ تو سٹیٹ فائرنگ تو نہیں کی جا سکتی ان کو پھر بھی لوگوں کو شہریوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ بڑا ایک عام بارہ المعاملہ پہنچا ہے بڑی تکلیف ہے اس سے اب اللہ کرے کہ پاکستان بچ جائے اور کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکلے اس حوالے سے اور اس وقت کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ انتظامیہ پوری طرح الائٹ ہے طریقے لبیک کے جو کارکنان ہے مختلف ادلاع کے اندر وہ بھی رہشیں چھوڑ چکے ہیں اور جو اس وقت پوری رپورٹ ہوتی ہے جو سپیشل برانچ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہ کام مکمل کر لیا گیا ہے لیکن آج کی جو رات ہے یہ خدشے کا ادار کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ یتیم خانہ چوک پر آپریشن ہو لیکن میرے درائے کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا یعنی یہ ایک عمومن افوائیں اس طرح کے گردش کرتی ہیں اتنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا انتظامیہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عمل و امان کو قائم رکھے اور اس ماہ ربیل اول کی برکت سے یہ جو انتشار ہے اور جس طریقے سے معاملات خراب ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آگے پاکستان ترقی کا سفر تہہ کرے اور اگر مناسب ہو تو حکومت یقینی طور پر اب حافظ سعید رزوی کی جو رہائی کے معاملات ہیں ان کی طرف وہ بڑے گے چونکہ پیٹف کی گریلیس سے پاکستان پھر بھی نکل نہیں سکا انتظار میں پڑے ہیں تو اب جس بنیاد پر اور جو زیادہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید اس وجہ سے ان کو رکھا ہوا ہے تو اب وہ بھی بنیاد جو اے وہ ایک دو دن تک ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ